اسلام علیکم فرنڈز شوارما تو سب کو ہی پسند ہوتا ہے خاص طور پر ریسٹورنٹ کا لیکن وہ ہماری ہیلز کے لئے اچھا نہیں ہوتا تو مامان اس کا حل نکال ہے کہ وہ بلکل ریسٹورنٹ جیسا شوارما بناتے ہیں تو چلیں دیکھتے ہیں اس کو کیسے بناتے ہیں جی آج میں بتاؤں گی کہ بلکل بزار جیسا شوارما کیسے بنے گا اس کے لئے کیا کیا چیزیں چاہیے سب سے پہلے میں نے چکن لیا ہے یہ 250 گرام چکن جس کو میں نے چھوٹے چھوٹے کیوبز میں کاٹ لیا ہے اس کے لئے 1.5 ٹیبل سپون نمک چاہیے 1.5 ٹیبل سپون کھٹی ہوئی مرچ چاہیے 1.5 ٹیبل سپون تندوری مسالہ چاہیے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ تک کا مسالہ بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ 2 ٹیبل سپون یوگرٹ چاہیے جو کہ اس کی میرینیشن کے لئے پھر وہ بنانے کے لئے شوارما ہمیں شوارما بریڈ چاہیے ہوگی اور اس کے علاوہ یہ جو ہے وہ گرین چٹنی ہے اس کی ریسپی میں انشاءاللہ جلدی شیئر کروں گی یہ پودینے اور سبز مرچ سے بنی ہوئی چٹنی ہے اور اس کے بعد یہ ایک سپیشل سوس ہے جو میں نے بنایا جو آپ کو بلکل بزار جیسا ٹچ دے گا اس میں میں نے میونیز کریم اور اس کے علاوہ چلی گارلک سوس اور کالی مرچ اور کھٹی ہوئی مرچ سے یہ میں نے ایک سوس بنائیا اور اس کے علاوہ کیچپ جو ہے وہ ہم ڈیوز کریں گے اور یہ جی ہے ہماری اصل چیز جس سے آپ کو بلکل بچوں کو لگتا ہے کہ جو بزار جیسا شوارمہ وہ ماما نہیں بنا سکتی یہ جو ہے یہ میں نے اس کو کس طرح سے سیلٹ کو بنایا ہے اس کو ایک گھنٹے کے لیے میں نے سوک کر کے رکھا تھا ویننگر میں کیپسکم کو ٹماتر کو اور پیاز کو اور اب یہ بلکل جب آپ کا شوارمہ بنے گا تو اس میں وہ ہی ٹیسٹ آئے گا جو بزار کے شوارمے میں آتا ہے تو سب سے پہلے اس کی مرینیشن جو ہے وہ تیار ہوگی اس کے لیے اس میں میں دہی جو ہے وہ اس میں ڈال دوں گی چکن میں نمک ڈال دوں گی ٹھیک ہے تندوری مسالہ ڈالیں گے آپ اس کو اور زیادہ کھٹا کرنا چاہتے ہیں میرا آلڈی میں نے سیلٹ میں کافی کھٹا ڈالا ہوا ہے تو اس میں ویننگر بھی ٹو ٹیبل سپون وہ ڈالا جا سکتا ہے وہ بھی ڈالیں گے اور اب اس کو جو ہے بس ٹو ٹیبل سپون آئل کے ساتھ میں نے اس کو کوک کر دینا ہے تو آئیے میں اس کو کوک کرتی ہوں جی اس میں ٹو ٹیبل سپون آئل ڈالیں گے اس کے بعد اس میں سارا میرینیٹڈ چکن جو ہے وہ ڈال دیں گے اور اس کو کوک کر لیں گے اور اس کو کوک کر لیں گے اور یہ اچھی طرح سے کوک ہو جائے گا اور گھل جائے گا یہ ٹکن آبل ٹکن آل موسٹ ہمارا ریڈی ہے اور اب اس کے جو ہے وہ میں شوار میں بنانا جو کر دیں گے جی اب یہ سب کے اوپر ہم اس کو شوارما بریڈ کو سرسا سیک لیں گے اس کے اوپر سب سے پہلے جو ہے وہ ہم اپنا سوس لگائیں گے سوس کے ساتھ اس کے اوپر لگے گی گرین چٹنی ٹھیک ہے اب ساتھ اس کے اوپر تھوڑا سا چیلی سوس ٹھیک ہے اب اس کے اوپر میں رکھوں گی چکن چکن رکھنے کے بعد اپنا یہ بڑا مزہدار سا سیلر جو ہے وہ اس کے اوپر آئے گا اور اس کے بعد ہم اس کو فولڈ کر لیں گے یہ ہمارا شوارما ریڈی ہے اور اسی طرح میں باقی بھی بنا لیتی ہوں یہ لیں جی ریسٹرین جیسا شوارما بلکل ریڈی ہے 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 موسیقی